ونچنڈیگر میں ہڈینا کے سہکارتہ منتری ڈاکٹر بنواری لال نے جنتہ ٹی وی سے خاص بات چیت کی ہے اس دورہ نونا نے کئی بہترپور جانکاری دی ساتھی سہکارتہ ویبھاگ کو کشی ویبھاگ سے الگ کیا جانے کے لیے پردھان منتری نعید مودی کا آبھار جاتایا انہوں نے کہا کہ سہکارتہ ویبھاگ کو الگ کرنے سے کسانوں کو فائدہ ہوگا اس کے ذمہ داری بھی کیندی دی منتری عمیر شاہ کو سوپی گئی ہے وہ کسانوں کے حط میں اچھے قدم اٹھائیں گے اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ پردیش میں گننا کسانوں کی اب کوئی پیمنٹ بکایا نہیں ہے دس جولائی تک سبھی کسانوں کو بکایا پیمنٹ کیا جاتا چکا ہے مودی کیبینٹ میں منتری منتل کا ویستار ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی سہکارتہ جو ویبھاگ ہے اس سہکارتہ ویبھاگ کو کرشی ویبھاگ سے الگ کر کے الگ ویبھاگ بنا دیا گیا ہے اور سہکارتہ ویبھاگ میں کس طریقے کے کام کاج رہتے ہیں اور اس کو لے کر میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے ہریانہ کے سہکارتہ منتری بنواری لال ہے پردیش کے سہکارتہ منتری ہونے گناتے کس طریقے سے کام کاج رہتا ہے کس طریقے سے یہ ویبھاگ لوگوں کو مدد پہنچاتا ہے فائدے مند یہ سہکارتہ ویبھاگ ہے ان تمام مددوں پر بات کریں گے سر سہیکاریتہ ویبھاگ حریرانہ میں پہلے سے ہی الگ ویبھاگ کے طور پر کام کر رہا ہے آپ اس کے کیبنیٹ منتری ہونے کے ناتے آپ اس ویبھاگ کی منتری ہیں لیکن اب موڈی کی کیبنیٹ میں بھی اس ویبھاگ کو کرشی سے نکال کر الگ ویبھاگ بنایا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں سر آپ اس سے کیا فائدہ ہوگا سب سے پہلے تو ہمیں ماننے پردان منتری نڈیندر بھائی موڈی کو بہت بہت بدائی اور دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے کیندر کے اندر بھی سہیکاریتہ ویبھاگ کو الگ سے بنایا اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ ماننے امیت سہا جی کو یہ ویبھاگ دیا ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ ماننے امیت سہا جی کے نیترتوں میں یہ ویبھاگ اور بھی اچھی تیزی سے کام کرے گا اور جس طرح سے ہمارے دیش کے پردان منتری جی کا ایک سپنا ہے کہ آتم نیربھر بھارت کیسے بنے اور کوپریشن ڈیپارٹمنٹ ہی ایک ایسا ویبھاگ ہے جس کے ذریعے ہم آتم نیربھر بھارت کا سپنا پورا کر سکتے ہیں تو اب اس ویبھاگ میں جو ہمارا کوپریٹیو ویبھاگ ہے یہ جاتر کسانوں سے جڑا ہوا ویبھاگ ہے اور اسے کسانوں کو جو دیش کے پردان منتری جی کی جو سوچ ہے کہ کسانوں کی آئے کیسے دگنی کی جائے اس میں بھی اس کو کافی فائدہ ہوگا سر یہ سہکارتی ویبھاگ آپ نے کہا کسانوں سے جڑا ہوا ہے آپ اس مہکمے کے منتری ہیں پچھلے کافی سمیں سے جو ہے آپ کا سہکارتی ویبھاگ پردیش میں کس طریقے سے کسانوں کے ہیت میں کام کر ہے چونکہ اگر گرنہ کسانوں کے خاص طور پر بات کرنے تو پیرائی کا جو سیزن ہے وہ آپ نے اس بار نومبر کے پہلے اپتے میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا یعنی پہلے پیرائی شروع ہوئی اس کا کیا کوئی بینیفٹ ملا اور آگے سر گرنہ کسانوں کے پیمنٹ تک کی اگر ہم بات کرنے تو آج کی تاریخ میں کیا سٹیٹس ہے دیکھو پچھلی بار ہمارے ماننے مکہ منتری منور لال جی نے دشا نردیش دیئے تھے کہ بھی سگر میلز میں صدھار کیسے ہو سکتا ہے اور اس صدھار کے لیے ہم نے بیچ بیچ میں ویڈیو کانفرینسنگ کے جریعے ایم ڈی سگر میلز ڈیریکٹرز اور کسانوں سے بات چیت کی اور اس بات چیت میں نکل کے آیا یہ بھی ایک پوائنٹ آیا کہ اگر سگر میلز کو سمیہ پر شروع کر دیا جائے تو اس سے کسانوں کو فائدہ ہوگا اور اس کے ان سجھاؤں کو مانتے بھی ہم نے پچھلے سیزن کے اندر جو پیرائی کا جو سیزن ہے وہ نومبر کے فرسٹ ویک میں سبھی ملوں کو شروع کرنے کا کام کیا اور اس سے کسانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ سبھی کسانوں کا گنہ پیرائی ہو گیا پورا اور کسانوں کو خیت خالی مل گیا تاکہ آگے جو گہوں کی بہائی ہے وہ سمیہ پر کر سکیں تو اس سے کسانوں کو کافی فائدہ ہوا جہاں تک بات ہے تو پیمنٹ کی آج اب کی بار ہمارا لگ چار سو چھا سٹھ لاکھ کوئنٹل گرنا پیرائی ہوا تھا اور اس کی لگ وہ پندرہ سو کروڑ روپے کی پیمنٹ بچتی ہے وہ ابھی جون کے اندر ہم نے سبھی عدیقاریوں کو ام ڈیز کو اور ایشیز صاحب اور سبھی آئیت عدیقاری ان کے سامنے یہ کہا تھا کہ ہم جو بھی پیمنٹ بچی ہوئی تھوڑی بہت وہ پوری کسانوں کی دس جولائی تک کر دی جائے اور انہوں نے کمیٹمنٹ کیا تھا اور مجھے خوشی ہے کہ دس جولائی تک ہم نے ساری پیمنٹ کسانوں کی کر دی ہے کوئی جو ہماری کوپریٹیو سکر میلز ہیں ان کا کسی کا بھی کسان کا پیمنٹ واقع نہیں ہے سر آپ نے ایک بات کی اس کا مطلب آپ نے جو آنکڑا بتایا کہ پیرائی شروع ہوئی اتنا گننے کا اتپادن جو ہے وہ ہوا پیرائی اتنا گننہ ہوا تو اتپادن گننہ کا اس بار بڑا ہے اس کا مطلب اتپادن بڑا ہے اور یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہیں بھی بیچ میں میل بند نہیں ہوئی اور اس کا کارن یہ تھا کہ پسلی بار جب ہم نے میٹنگ کی تو ہم سبھی ایم ڈیز کو یہ ڈائریکشن دی تھی کہ آپ اپنے جو بھی میل کے اندر مینٹیننس ہے اس کو پہلے ہی پورا کر لیں اور اکٹوبر سے پہلے پہلے اس کو پورا کر لیں تاکہ ہم نومبر میں میل شروع کریں اور سبھی ادھیکاریوں نے اچھا انٹریسٹ لیا اور انہوں نے اپنے سبھی میلز کا مینٹیننس وہ پروپر کر لیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بیچ میں کوئی سگر میل بیچ میں بند نہیں ہوئی اور کسی کو کوئی دکھت نہیں آئی یہ جو میل ہے یہ اکثر چرچہ میں رہتے ہیں چونکہ سگر میل کی استیتیب جو ہے وہ پہلے کے اگر ہم بات نے کچھ پچھلے سالوں میں اگر ہم جاتے ہیں تو سگر میل خراب ہو گیا مینٹیننس جو ہے وہ ان کی نہیں بن پاتی تھی آج کی تاریخ میں آپ کی پردیس کے کتنے سگر میل سرکاری ہیں کتنے نیزیں ہیں کیا ستیتی ہے سر ملے مینٹیننس کو لے کر آپ نے کوئی نیتی بنائی ہے کیا کیونکہ مینٹیننس اور ان سب چیزوں کے بجے سے اگر مل بند ہو جاتے تھے این موکے پر کسان جو ہے وہ گرنہ لے کر سڑک پر ہوتے تھے لیکن آج کی تاریخ میں کیا حالات ہیں سر پچھلی بار بھی ہم نے اس مینٹیننس کے اوپر دھیان دیا اور اب کی بار بھی ہم نے کہا ہے کہ مینٹیننس ٹائم پر ہو جانے چاہیے اس کے لئے کمیٹیاں بنائی ہیں اور اس کمیٹی میں چیف انجنیر لیا کئی کمیکل انجنیر لیا ہے کئی پر ہم نے ام ڈی لیا ہے کمیٹی بنائی وہ کمیٹی جا کے دیکھے کون سا پارٹ بدلنا ہے یا نہیں بدلنا کئی بار پہلے ایسے ہوتا تھا کہ بدلنا نہیں ہوتا کاغذیوں میں بدل جاتا تھا تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ مینٹیننس کا انناف سناف خرچہ ہو جاتا تھا اور وہ سارا خرچہ کسان پر پڑتا تھا اب جب کمیٹی بن گئی تو ایک ٹرانسویرنسی آ جائے گی کہ اس میں یہ رہ گا کہ اگر کوئی پارٹ بدلنا ہے تو اس کو بدلیں اگر نہیں بدلنا تو نہ بدلیں تو اس سے فائدہ ہوگا اور کسانوں کو اس کا فائدہ ملے گا سگر ملوں میں مینٹیننس کے نام پر جو کاغذی کاروائی ہوتی تھی اب وہ کاغذی کاروائی ٹرانسویرنسی سے ہوگی اور ایک کمیٹی اس کے لئے کام کرے گا وہ دیکھے گی کہ اگر کسی پارٹ کی ضرورت تو تو ہی بدل جائے ایسا نہیں کہ منمرضی سے وہ اس کو بدل دیا جائے صرف کچھ فائدہ اپنا فائدہ اٹھانے کے لئے سر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اویل مل کی پردیش میں اویل مل جو ہے وہ کس ستیتی میں ہے کتنی اویل مل ہیں اور ایک پچھل دنوں آپ نے گوشنا کی تھی کہ ایک نیا اویل مل جو ہے وہ ہریانا میں آپ بنانے والے ہیں دکشن ہریانا میں خاص طور پر اس کی سرچہ تھی اب اس میں کہاں تک پہنچے ہیں پہلے ہمارے پاس دو اویل مل چل رہی ہیں ایک تو ریواری کے اندر کون سیواس میں اور ایک ہمارے نارنول کے اندر اور تیسری ہم ریواری رامپورا میں ڈیڑھ سو میٹرک ٹن کی اویل مل اور بنانے جا رہے ہیں اور اس کا جلدی ہی سلاناز کرنے جا رہے ہیں اور جو ہماری نارنول اور ریواری کے اندر ان کی بھی کپیسٹی بڑھا رہے ہیں کیونکہ ہمارا دکشن ہریانا کا ایریا ہے وہ وہاں پہ سرسو زیادہ ہوتی ہے اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے اس کی نئی اویل مل بنانے کا کام کر رہے ہیں جو نئی اویل مل ہے سر اس کو بنانے کو لے کر کام کاز کب تک شروع ہو پائے گا یعنی کس ستیتی میں آج کی تاریخ میں ہے جس طرح سے ادھیکاریوں سے میرے کو جانکاری ملی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی ہی اس کے ٹینڈر پر کریا پوری ہو گئی ہے اور اگلے پندہ دن کے اندر سائد اس کا سلاناز ہو سکتا ہے سر اس کے علاوہ میں اس مددے پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ویٹا ہے ویٹا کو لے کر کیا ارن نیتی ہے کیونکہ جو ویٹا کے پروڈکٹ کو لے کر آپ نے کیا جو ویوزنہ شروع کی ہے اب کیا نیتی ہے ویٹا کو لے کر ویٹا کے جو ہمارے بوت ہیں وہ کم ہیں تو ہم نے ادھیکاریوں سے کہا ہے کہ ہم ایک تو ڈسٹریبیٹر سے بڑھائیں اور ڈسٹریبیٹر سپکے ساتھ ساتھ ویٹا کے بوت بڑھائیں تاکہ جو ہمارے ویٹا کے پروڈکٹس ہیں وہ ہر جگہ مل سکیں اور زیادہ زیادہ لوگ اس کو فائدہ اٹھا سکیں اس کے لامے جو ریٹ سر ابھی انکریج ہوئے ہیں دو روپے کے قریب ریٹ بڑھے ہیں مادر ڈیری اویرکا کو ویٹا سپلائی دیتا ہے کیا کارڈ ہے کہ دو روپے کا ریٹ بڑھائے گیا ہے سر یہ ہماری جتنے بھی چھے ہمارے مل پلانٹ ہیں اور وہ کسی نے کسی کے ساتھ کلبریشن ہے چاہیے مادر ڈیری ایک ساتھ چاہیے امول کے ساتھ ہو یا دوسرے تو جب انہوں نے ریٹ بڑھائے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کے بھی ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو ریٹ بڑھائے گرنہ کسانوں کو خاص طور پر کیا آشواشن آپ دینا چاہیے کیا ان کے لئے آپ کہیں گے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سگر مل جو ہے ان کے مینٹینس کو لے کر آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹی کا دار پر اس میں کام ہوگے آپ نے ان کی بقائی پیمنٹ ابھی تک دس جولائی تک کر دی ہے گرنہ کسان کیا آپ کہیں گے گرنہ کسان کسان خوش ہیں کیونکہ پسلی بار ماننے مکھے منتری جی نے ساڑھے تین سو روپے کیا ہے جو کی پورے دیش کے اندر ہریانہ میں گرنے کا ریٹ سب سے زیادہ ہے تو کسان خوش ہیں اور اس کے بعد جو اس تمہیں پر پیمنٹ ہوئی ہے اس سے بھی لوگ کسان خوش ہیں اور کسانوں کی شویدہ کے لیے ہم نے سبھی جگہیں کسان آٹل کسان کینٹین کے نام سے سبھی جگہیں کینٹین کھولی ہیں تاکہ کسان کسان کو جو گناہ لے کے آتا ہے اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو ریشٹ آوچ بھی ہیں ان کی ریشٹ کرنے کے لیے اور اب کی بار ہم نے سارا جو گناہ کسان لے کے آتا ہے اس کو آن لائن کیا ہوا ہے اور گناہ جب کسان گھر سے چلے گا تو اس کو میسے جائے گا آپ گھر سے چلو اس کو زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے میل کے اندر تو یہ کافی سویدھائیں ہم نے کسانوں کو دیئے ہیں ہمارے ساتھ سہکاریتا منتری بانواری لال تھے جنہوں نے کہا ہے کہ جو کندر سرکار نے سہکاریتا ویبھاگ کو الگ ویبھاگ جو ہے وہ بنایا ہے یعنی کرشی ویبھاگ سے اس کو الگ کیا ہے جس کے منتری بھی جو دیش کے گرہ منتری ہیں ان کو اس کا کاریبار شوپا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے آگے اور زیادہ کسانوں کو فائدہ ہوگا ترکی جو ہے وہ کسان اور کریں گے اور اس کے علاوہ ہریانا میں سہکاریتا ویبھاگ نے جو جو قدم اٹھائی ہیں ان کی جانکاریں بھی بانواری لال نے دی ہے ویڈیو زرنلیسٹ ویجیندر سنگھ کے ساتھ پاون سیوار جنہتا ٹی وی چندگن